مینوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پرشتوں کا وظیفہ سلاة و سلاة اللہ الحمد یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شبِ قطر عطا ہونے کی وجہ شبِ قطر عطا کی جانے کے بارے میں کئی روایتیں ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم رحمتِ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعور نامِ عابد تھے جنہوں نے ہزار مہینِ اللہ کی راہ میں جہاد کی اور عبادت بھی کی اس پر صحابِ اکرام کو تعجب ہوا اور عرض کیا پھر عامال کی کیا حیثیت ہے اس پر اللہ تعالی نے اس امت کو ایک رات عطا فرم اس غازی کی مدتِ عبادت سے بہتر ہے ایک روایت علامہ قرطبی نے موتہ امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ حضور اقدس رحمتِ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں اس سے آپ کو حساس ہوا کہ میری امت کے عامال ان امتوں کے عامال تک نہیں پہنچ سکیں گے تو اللہ تعالی نے آپ کو شبِ قدر عطا فرمایا جو ان امتوں کے ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے پتا یہ چلا کہ شبِ قدر کی رات اللہ تعالی نے نبی پاک صاحبِ رولان کی امت کو نصیب فرمایا اور اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو ایسے رات جب ہمارے پاس آئے ہم اس کو پائیں تو ہم اس کی قدر کریں عبادت کریں تلاوت کریں کلمہ طیبہ کا ذکر و اذکار کریں تصویح و تحریر کریں دو دی پاک کی کسرت کریں یہ سارے معاملات ہمارے اور آپ کے جاری ہونے چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو عمل کی طور پر موسیقی موسیقی